اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه واللہ خلق کل دابت مماء فمنہم یمشی علی بطنه ومنہم یمشی علی رجلین ومنہم یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء واللہ علی کل شیئن قدیر حضرات خطبہ مسلونا کے بعد ابھی میں نے آپ کے روبرو سورة النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں رشاد فرمایا اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا فمنہم یمشی علی بطنه ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ومنہم یمشی علی رجلین ان مخلوقات میں سے کچھ ہیں جو دو قدموں کے بل چلتے ہیں اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو چار قدموں کے بل چلتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے انہیں چار سے زائد پیر رکھنے والے قدم رکھنے والی مخلوقات بھی موجود ہیں اس آیت میں اللہ نے ایک بنیادی بات بتائی کہ کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے وہ پیٹ کے بل چلنے والی مخلوقات جیسے مچھلی ہے یا پھر چوپائے جتنے ہیں اس زمین پر گائے بیل بھینز بکری وغیرہ وغیرہ یہ سب پھر دو قدموں کے بل چلنے والا حضرت انسان اللہ نے کہا کہ یہ ساری مخلوقات کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اور یہی مضمون ہم کو سورة الانبیاء کی اس آیت میں بھی ملتا ہے جس میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں حضرات یہ دو آیتیں اور ان کے علاوہ بھی قرآن مجید کھنی پر شمار آیتیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حادث ہیں جن سے اس کائنات میں پانی کی ضرورت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور مختصر یہ کہ پانی وہ اساس ہے پانی وہ بنیاد ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے پانی ہے تو زندگی ہے پانی نہیں تو زندگی نہیں اگر پانی ہے تو پھر زندگی ہے پانی نہیں تو زندگی نہیں یہ بستیاں یہ آبادیاں یہ تہذیبیں یہ ترقیاں یہ رونقیں سب کی سب بے مانا ہو کر رہ جائیں گی اگر اس زمین کے اندر جہاں کے ہم رہتے ہیں جس بستی میں ہم رہتے ہیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اگر وہاں کی زمین کے اندر پانی نہ ہو ہم نے اپنے شہر کو کتنا سوارا کیوں نہ ہو ہم نے اپنی بستی کو کتنی رونقوں سے آراستہ کیوں نہ کیا ہو اور ہمارا علاقہ کتنا کتنا سائنٹیفک ناہیے سے ترقی آفتہ کیوں نہ ہو اور کتنی بلڈنگیں ہم نے بنا کیوں نہ رکھی ہو اور کیسی مثالی تہذیب اور مثالی کلچر ہم نے آباد کیوں نہ رکھا ہو اگر جس جگہ ہم ہیں وہاں کی زمین کے اندر پانی نہیں ہے یہ بستیاں بے مانے یہ رونقیں بے مانے یہ آبادیاں بے مانے یہ بلڈنگیں بے مانے یہ ترقیاں بے مانے یہ گاڑیاں بے مانے ہر چیز بے مانا ہے اگر پانی نہ ہو اس زمین کے اندر جہاں کہ ہم رہتے ہیں زمانے قدیم میں آپ نے سنا خانہ بدوش قومے رہا کرتی تھی خانہ بدوش قومے ان کا کوئی گھر نہ تھا ان کی کوئی بستی نہ تھی بس ایک ہی چیز ہے کہ جہاں پانی ملے گا وہاں قیام کریں گے ان کے پاس ٹنٹ ہوا کرتے تھے وہ ٹنٹ اپنے ساتھ رکھتے تھے گھومتے تھے جہاں پانی کے آثار ملے پانی کے نشانات ملے وہاں ٹنٹ ڈگا دیا وہاں بسیرہ کر لیا جب تک اس علاقے میں پانی ہے وہاں ان کی زندگی گزرتی ہے اور جب اس علاقے میں پانی ختم ہو گیا اپنے ٹنٹ اٹھائے اور اپنے ٹنٹ نکالے اور نکال کر پھر پانی کی تلاش میں چل پڑے جہاں پانی ملا پھر وہاں پڑا ہو گئے خانہ بدوش قومیں جو ماضی کا حصہ رہی ہیں وہ ہمیشہ زندگی کے لیے ان کی اولین تلاش پانی کی ہوا کرتی تھی حضرات